حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اول یا اللہ کے متعلق پوچھا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کا شیرہ دیکھ کر خدا کی یاد آجے آج اس ہستی پاک کی حیات و تعلیمات بیان کرنے کی سعادت ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے لکھا تھا سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم نجیب الترفین سید تھے رگوں میں حسنی حسینی خون دوڑ رہا تھا اور بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے سلطان الہند کا لقب عطا ہوا میری مراد حضرت خاجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ناظرین اکرام برے سغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے غیر مسلم دارہ اسلام میں داخل ہوئے وہ انہی کی کافشوں کوششوں اور انہی کی نگاہ فیض کا کرشمہ تھا حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت میں اگر میں صرف اتنا کہوں کہ ان کے مریدوں میں حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی خاجہ حمید الدین ناغوری اور پھر ان کے آگے خلافہ اور مریدین میں خاجہ فرید الدین گنج شکر اور حضرت سابر پیاجہ سے خوبصورت شخصیات اس سلسلے میں آتے ہیں تو یہ ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے کافی ہوگا ان کی بے شمار کرامات ہیں جن کی بدولت بے شمار غیر مسلم دارہ اسلام میں داخل ہوئے یہ جب چاہتے حکومت بھی بدل دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا کر رکھے تھی کہ جب چاہا تاج حکومت ایک کے سر سے اتار کے دوسرے کے سر پر رکھ دیا اقبال نے کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیزال یہ بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں وہ جب چاہتے مومن کی جو نگاہ تھی وہ بدل دیا کرتے تھے تقدیر بدل دیا کرتے تھے اللہ نے ان کو یہ کمال بکشا تھا کہ ایک سے بادشاہ ہی لے کر دوسرے کے سپرد کر دیا کرتے تھے لارڈ کرزن نامی جو ایک مشہور سیاستدان تھا جس نے ہندوستان میں حکومت کی جب وہ حکومت کر کے واپس گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم ہندوستان میں حکومت کر کے آئے ہو سناؤ وہاں کیا حکومت کا نظام تھا تو کہنے لگا کہ وہاں حکومت جو ہے ہماری دماغوں تک ہے ہماری جو حکومت ہے وہ وہاں گردنوں تک ہے دماغ تک ہے دلوں پر حکومت تو دو ہستیاں کرتی ہیں دو قبریں کرتی ہیں پوچھنے والے نے پوچھا وہ کونسی دو قبریں ہیں تو کہنے لگا کہ ایک خاجہ غریب نواز اور دوسری اورنگ غریب عالم گئی یہ ہستی پاک ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کر رکھا تھا کہ ان کے جو فیضی آفتگان ہیں وہ آج بھی ہمارے دائیں بائیں جو بھی ہمیں چشتی نظر آتا ہے اس میں سیدہ حجویر امم کا جو فیضان ہے وہ نظر آتا ہے ناظرین اکرام یہ مختصر سا تعارف ویسے تو ان کی شان پاک میں جتنے والیم لکھے جائیں جتنی کتابیں لکھے جائیں ہمارے کلم ٹوٹ جائیں گے ہماری زبانیں تھک جائیں گے لیکن ان کا جو ذکر پاک ہے وہ ختم نہیں ہوگا تو یہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی جو میری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا ایک مختصر سا تعارف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا